اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھومی دیگر آپ سب سے ہوگئے نیوپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچ کی ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلیبریٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانگاری دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو سورو سے لے کے آخرت تک دیکھیں چینل پر ہمارے پہلی بار آئیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکنز ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے آپ کو انفرومیشن ملتی رہے ہو اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جب رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں یہاں پہ جو بڑی خبر آ رہی ہے نکل کے ایمپورٹنٹ خبر ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ابھی جو ہے قوید کے اندر بائیومیٹرک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اور کوئی بھی بندہ کوئی قوید ناغرک ہو پرواسی ہو کوئی بھی ہو سب ہی کا بائیومیٹرک کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کوئی سے سفر کرنا والے ہیں قوید میں رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کو بائیومیٹرک کلا لینا ضروری چاہیے کیونکہ اس سے ایک آپ کا پورا جو ڈاٹا ہے وہ نکل کے آ جائے گا اور اس سے جو ہے آپ گنتی میں رہیں گے تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اگر کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بائیومیٹرک سسٹم جو ہے ضرور آپ نے کر لینا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہوئے اب بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبرانی یہ نکل گئی یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بائیومیٹرک سسٹم ہونے کے بعد میں تو کیا ہم سفر کریں گے تو وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی تو بلکل ضرورت نہیں پڑے گی آپ پہلے سے پہلے ہی کرا لیں گے ساری چیزیں کر لیں گے تو وہاں پہ آپ کا کلیر ہو جائے گا تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے اگر آپ اپنے کفل سے بھاگ گئیں کمپنی سے بھاگ گئیں تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرنا ہے ہم وہاں سے بھاگویں تو ہمیں کرانا ضروری ہے کیا تو آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ تو اللیگل ہیں اور اللیگل بندے کو پکڑنے کے بعد میں ڈیپورٹ کی تیاری ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ کو بھی معلوم ہوگا اور اگر آپ بائیومیٹرک کرانے پہنچ گئے تو بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا دہاں رکھے گا بائیومیٹرک انہی لوگوں کا ہے جو لوگ لیگل طریقے سے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کا نہیں ہے جو اللیگل طریقے سے قویت کے اندر رہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہمیں اگلی خبراری نکل کر ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف ساری ہے اور یہ ہر جگہ پہ چیکنگ ہو رہا ہے پورے گویت کے اندر ہر روڈ پہ چیکنگ چل رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسے بہت سارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر معاملے درج ہیں یعنی کہ ان کے کفل نے کمپنیوں نے جو ہے انفرمیشن دے دی کہ بھئی ہمارے پاس سے یہ بندہ بھاگ گیا تو اس کے بعد میں معاملے درج ہیں ان لوگوں کو پکڑ کے ان سے پوستاج وغیرہ ہو رہی ہے اور جو بھی معاملے درج ہیں ان کو کلیر کر کے ان کے دیز ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ غلطیاں بالکل نہیں کرنی ہے بھاگ ہوئے ہیں صحیح طریقے سے کام کریں ساری چیزیں کریں اگر آپ کسی بھی طریقے سے بھاگ گئے ہیں تو اس چیز کو صدہار ہیں اگر آپ دو سال تین سال ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس آپ کو کافی زیادہ بڑا نقصان ہو جائے اور ابھی فیلحال میں آپ کو اگر کوئی بھی بندہ پناہ دیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے کمپنی کام کرواتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ پر کوئی بھی فائن وغیرہ آپ پر تو لگے گا لگے گا لیکن آپ کی کمپنی آپ کے کفل وغیرہ پر بھی کافی بڑا فائن وغیرہ لگ سکتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے باقی اسی طرقی کی انفرمیشن کے لئے چینل کو سبسکرائب کرلیں بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ابھی سفر کرنا چاہتے ہیں کوئے سے ابھی گھر کے چھوٹی کے لئے جانا چاہتے ہیں تو جاسکتے ہیں کیا نہیں تو بلکل جاسکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ یہاں پر نہیں فیڈیشن کا لائک کریں شئیر کریں اسی طرقی کی انفرمیشن کے لئے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیچ کو فوڈو کر لیں آپ اپنا خیلی اپنی فیم لوگ خیلی کے ٹیک کیئر بائی بائی